اسلام علیکم جی امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر قریہ سے ہوں گے تو بس ہیتھرو سے جو ہے بہرین منامہ تک جو ہے میں پہنچنے والی ہوں تو سفر جو ہے بس ٹھیک رہے تین چار گھنٹے تو میں سوئی رہی ہوں تو جیسے دن کا وقت ہو چکا ہے تو دیکھ لیں ابھی تک ماشاءاللہ سے جو ہے فریش ہوں اور یہ سمندر کے اوپر سے جو ہے ہم گزر رہے تھے تو خیر قریہ سے جو ہے یہاں پہ بہرین ائرپورٹ پہنچ چکے ہیں تو آج نظارے ہونے والے ہیں جی بہرین ائرپورٹ کے تو دیکھتے ہیں آج کا دنے جو ہے نو گھنٹے بہرین میں میں کیا کرتی ہوں کیسے اپنا جو ہے یہ ٹائم پورا کرتی ہوں تو باہر نکلے ہیں جہاز سے نکل چکے ہیں باہر اور دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے اپنا اور جی یہ ہوں میں ہشاش بشاش ابھی تک چار گھنٹے میں سوئی ہوں لیکن ابھی بھی نیند پوری نہیں ہوئی تکاوٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے تو دیکھتی ہوں اب جہاں پہ جگہ ملی ذرا آرام کرلوں گی تین چار گھنٹے اور سو لوں گی تو ذرا اور فریش ہو جاؤں گی کیونکہ ابھی نو گھنٹے کا سٹے ہے یہاں پہ اس کے بعد پھر بہرین سے لاہور کی فلائٹ ہے اور یہ ہے جی سٹنگ ایریا بچوں کا بڑوں کا سب کا یہاں پہ انہوں نے جو ہے یہ کٹز زون ہے بچوں کے کھیلنے کے لیے اور بڑے جو ہے یہاں پہ رام کر سکتے ہیں اور بہرین کا ائرپورٹ اب جو ہے میں آپ کو پورا دکھاؤں گی جتنی میں ووک کر سکی جہاں جہاں تک میں جا سکی کیونکہ بہت زیادہ جو ہے میں بھی تھک چکی ہوں تو بس نزدیکی جو ہے وہ کر کے آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا میں دکھا دوں گی کہ یہاں پہ کیا کچھ ہے بہرین کے ائرپورٹ میں اور جی اب میں جا رہی ہوں گلف ائرلائن کے انفرمیشن ڈسک کی طرف ان سے پوچھتی ہوں کہ اب نائن آورز میں نے یہاں پہ کیا اکوموڈیشن انہوں نے مجھے دینی ہے تو سٹے کا تو کچھ نہیں کیا لیکن یہ ایک فری واؤچر میل انہوں نے دیا ہے جو میں ایک دفعہ جو ہے استعمال کر سکتی ہوں یہ میل لوں گی تو ابھی ذرا گھومتے پھرتے ہیں بہرین ائرپورٹ کا جائزہ لیتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو بھی اپنے ساتھ گھوماتے ہیں بہت پیار ہے چھوٹا سا ائرپورٹ ہے لیکن بڑا خوبصورت نیٹ اینڈ کلین اور لشکارے مارتا چمکتا اے سونے کی طرح یہ دیکھیں سونے کی دکان پہ جاتے ہیں سوننا کتنا سوننا ہے ہر پاس ہی سوننا ہے چیک دس بیوٹی دین ہوتا تو دینی نے کہنا تھا ماما میں آپ کو یہ سارا کچھ لے کے دوں گا مجھے ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہے جب بھی میں گولڈ کی کسی شوپ پہ جاؤں نا یا دیکھوں ڈسپلے پہ کچھ بھی تو کہتا ہے ماما میں انشاءاللہ آپ کو لے کے دوں گا نیس ویری پریٹی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو لوگ لیتے ہیں لباک ان کو پہننا ہنڈانا نصیب کرے سوننا دیکھیں ہوئی ٹوینٹی ٹو کیرٹ ٹوینٹی فور کیرٹ بھی ہیں ان کے پاس چلیں اب میں آپ کو لے کے جاتی ہوں ایک اور شوپ پہ دیکھیں جی خجوروں کی واہ کھجوروں کی کولیکشن زبردست اور یہاں پہ بڑا کچھ ہے اب پوری گھوموں میں یہ شوپ پرائز کا نہیں پتہ یہ ان کے اپنے ہی ہیں پرائز یہاں پہ یہ اور اے دینی بیا میرے ساتھ ہوتے نا ہم نے بڑا انجوئے کرنا تھا چوکلٹس 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 یہ دیکھیں جی پتہ نہیں کیا بہرین کی کرنسی کا تو مجھے پتہ بھی نہیں یہ کرنسی کس کو پاؤنڈز میں کنورٹ کروں تو کتنے بنیں گے چلو کوئی نہیں کہہ رہا ہے میرے ایک طرف ڈیور ہے اور دوسری طرف ڈیور ہے اور دوسری طرف ڈیور ہے اور ان دونوں کے بیچوں بیچ میں ہوں میں یہاں پہ کھڑی دینی یہ دیکھو دینی اور ربیا کا فیورٹ پرفیوم والی ساتھ تو ان دونوں کی میری بھی ہے فیورٹ بچوں کی بھی بڑی فیورٹ ہے یہ پرفیوم اور ربیا میکپ جدر میکپ ہو ربیا میڈا مودھا گھومے گی بہریین کی سیٹی ہے منامہ تو یہاں پہ آج میرا نو گھنڈے کا سٹے ہے آج مجھے دوہا ائرپورٹ والے نے کیا پسی چاہتوبہ جیلہ زندگی ہے اپنی ہر واری تینو دوہا سی روک دے ہیں آج آپ رکو گی بہریین جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں یہاں پہ بھی یاؤں گی اور نائن آورز کا سٹے میرا اور شام کو میں پہنچوں گی تو بس اللہ پا خیر کا ٹائم لے کے آئے جی سب کے لیے جتنے زلیل خواری مجھے ہوتی ہے اللہ نہ کرے کسی کو ہے بڑا مشکل ہے جی اس کے لیے بڑا جگرہ حوصلہ چاہیے اتنے آورز رہنے کے لیے اور جو ائرپورٹ پہ میری حالت ہوئی تھی میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا کرنا ہے پھر کنٹرول نہیں کر سکی پھر روئی ہوں میں خوب روئی ہوں کیا کریں جی اب پردیس جو ہے نا پردیس بندہ بے بس ہو جاتا ہے جتنی مجھے خوشی تھی کہ میں جا رہی ہوں اببو کے پاس اب تک تو میں نے وہاں پہ پہ پہنچ بھی گئی ہونا تھا لیکن اللہ نے کچھ اوری سوچا ہوتا ہے قسمت میں کچھ اور ہوتا ہے تو جی بس میں نے آپ کو بہرین ائرپورٹ اتنا ہی گھومانا پھرانا تھا اب میں جا رہی ہوں دوبارہ فوڈ والی سائٹ پہ دیکھتی ہوں ذرا وہاں پہ جا کے آئی ڈیا مجھے ہو جے گا کہ میں نے کیا کھانا ہے کیونکہ ایک ووچھا رہا ہے ایک پین کا کھانا میں کھا سکتی ہوں تو ابھی دیکھ کے آ جاتی ہوں مجھے بھوک ابھی لگی نہیں ہے تو بس میڈیسن لیکن میں نے اپنی اس طرح جہاز میں ہی کھالی تھی جب انہوں نے ناشتہ دیا تھا مجھے تو اس لیے جو ہے صبح کا ٹائم ہے تو اتنا کیا میں ہیوی کھاؤں تو کوئی نہیں ابھی ٹائم ہے تین بجے میری فلائٹ ہے تو میں بارہ بجے بھی اگر کھانا ہوں تو ٹھیک ہے کہ کتنے خوبصورت انہوں نے کپس کا کتنا پیارا انہوں نے یہ بنایا ہوا بہت خوبصورتی یہ لگ رہا ہے اور گرمی بھی ہے یہاں پہ گرمی اب پاکستان کے پاس پاس پہنچ گئے ہیں تو گرمی کا بھی اندازہ ہونا شروع ہو گیا یہاں پہ کتنی ہے اور پاکستان میں کیا حال ہونا ہے یہ ہے جی فوڈ گارڈن جہاں پہ یہ سارے فوڈ کا ایریا ہے اور دیکھوں یہ جو میں نے کھانا ہے دیکھتی ہے کیا کیا یہاں پہ اور یہ سب سے بڑی بات اچھی یہ سارا کچھ خلال ہے تو زیرا سوچنا سمجھنا نہیں پڑے گا جہاں پہ جو دل کیا بس وہی کھائیں گے یہ مجھے لگ رہے ہیں شوار میں سیلڈ سیلڈ سارے کچھ یہ دیکھیں اور لیکن بریانی بگار نہیں کہیں نظر آرہی ان سے پوچھتی ہوں کوئی چکن تککہ بریانی شریعانی نہیں ہے انہا کوئی تو یہ سارا ہچی فوڈ کو آنا رہے آہا نام لیا اور حاضر بٹر چکن دال فرائے چنا مسالہ پٹیٹو بھاجی یہ سارا کچھ ہے اور میں بھی ان سے پوچھتی ہوں کہ میں کتنا ہلا آؤڈ ہے یہاں پہ کیا کیا کھا سکتی ہوں تو پھر اس کے حساب سے میں لوں گی اس میں بھی کچھ ہے اور یہ سارا کچھ ہمیں ہمیں بھی کھے رکھا ہے یہ سارا یہاں پہ جی یہ پیزا کٹیگری ہے یہ ملیز بھی ہے یہاں پہ اور ملیز کے بھی فریش کروشنز اوہ اوہ مازے سارا کچھ نہیں لے سکتی ہوں یہاں پہتا ہے یہاں پہتا ہے یہاں پہتا ہے کچھ ہے سارا کچھ نہیں لے سکتی ہوں اپنی مرضی سے اگر میں کہوں کہ ہاں مجھے یہ والی ڈیل دے دیں یا یہ بنا دیں اس میں انہوں نے کہا ہو ہے کہ آپ چکن کری وید رائس لے سکتے ہیں ادھر سے میں پاسٹا اور پیزا لے سکتی ہوں تو اگر میں زیادہ ہیلتھی سائٹ کی طرف جاتی ہوں تو وہاں سے سینڈویچ این سیلڈ لے سکتی ہوں چولو جی دل کے ارماسوں میں بہ گئے بہرین والے یعنی دل دے ٹوٹے کا ٹھٹے میں رہ میں اپنا ووچر جو ہے یوز کر سکتی ہوں لیکن ان کا بھی لیمیٹیڈ جو ہے وہ فوڈ آفر ہوگا جو ووچر سے ہے جو میں نے کھانا ہوگا وہ نہیں ہونا دیکھ لے نا میں ان سے بھی انفرمیشن لیتی ہوں پھر زررا مجھے پتا چل جے گا کون سی ڈیل میرے لیے سہی ہے پھر وہ ہی دوں گی فلٹ برگر بس یہ دو میں لے سکتی ہوں وہ بھی ایک لے سکتی لیکن دونوں کٹھے نہیں لے سکتی option ہے number one or number 22 not a good deal for me پریچ پہ لگانے والے جو میگنٹس آئی ہیں کچھ بھی جو ہے special بہرین کا ایک وہ جو ہوتا ہے تو وہ دیکھنے جا رہی ہوں تو اگر وہ مجھے اچھے مل گے تو میں ایک دین کے لیے اور ایک ربیا کے لیے لے لوں گی آئیوں نو گھنڈ میں نے یہاں پہ رکی ہوں تو میں اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ لے کے جاؤں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو اپنے لیے میں بشا کو کچھ چھوڑ دوں لیکن اپنے بچوں کے لیے never still order chanel lancome gucci ہو گیا boss ہو گیا armani ہو گیا پولو ہو گیا michael kors ہو گیا تے alina b01 ہو گیا بس سے یہ see how this is beautiful اس کو کہتے ہیں beauty ہائی 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 یہ چیک کریں ذرا سونے سونے چھٹے 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 ڈیکوریشن کے پیس اور یہ ہے یہ دیکھیں ہائے صحیح مسری شہزدوں شہزدیوں کے گھروں والی چیزیں جیسے ہم نہیں وہ دیکھتے ہوتے تھے صحیح ڈیکوریشن کے پیس ہائی 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 ایسے ہی سیم دوہا میں بھی تھے لیکن ہر جو ہے country ان کی اپنی ایک کچھ سپیشل ہوتا ہے تو وہ ابھی میں ڈھونڈتی ہوں سپیشل چیزیں ڈھونڈنے میں ایم ایکسپرٹ یہ دیکھیں کتنے پیارے ہیں ہائی یہ دیکھیں تو بہت خوبصورت ہے جی یہ سب کچھ بہرین کا آرٹ این کرافٹ اور یہ ہیں لیکن میں نے اس دفعہ لیکوڑ والی کوئی چیزیں لے کے جانے ہیں یہ بہت تنگ کرتے ہیں پھر جب سمان چک کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ لیکوڑ والی آپ نے لیا ایک بہرین کیمل یہ ہی لے لاتی ہیں فریجی پہ لگا لیں ایجپٹ یہاں پہ ہیوجنا ہے دو ہاں میں بھی کیمل یہاں پہ بھی کیمل صورتی عرب میں بھی کیمل امان میں بھی کیمل یہوں پہ انٹھوں کا راج ہے یہ دیکھ لیں بہرین اور یہ کیچنس نہیں یہی جو میں نے لیا ہے یہ کیمل یہ سہی ہے یہ دیکھیں جی یہ پہی ہے بٹونے ان بٹونیا یہ ان کا سپیشل کوسٹیوم کپڑے سکاف اور جو سر پہ پہنتے ہیں اور ایک پورا وہ جو ہوتا ہے ان کا جوبہ ٹائپ اور یہ جو سکاف کے ساتھ ان کا وہ ہوتا ہے پتہ نہیں کیا مجھے یہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں یہ کتنی کیوٹ ہے یہ بہرین کیا اپنا میک ہے پرفیومز کا تو ان کا زیادہ جو ہوتا ہے ایتر ٹائپ اود اود جیزمین مسک اسے ریلیٹیڈ یہ ہوتا ہے زیادہ ان کا زفرم سندل اود زفرم سندل اود یہ میں نے لے لیا چھوٹا سا میکنیٹ فریج پہ لگائیں گے جب اب میں انشاءاللہ واپس جاؤں گی تو بچے دیکھے خوش ہو جائیں گے وہ پہلے پوچھیں گے ماما بہرین کیسے پہنچی یہ دیکھیں خوبزورت مجھے بڑا پیارا بہرین جو ہے نا ائرپورٹ ویری نائس نیٹ این کلین چمکتا دھمکتا بیوٹیفول پیس ایک سکون ہے خموشی ہے یہاں پہ کوئی نا میوزک کی آوازیں کوئی نہیں یہ میں ہوں اور یہ میری کار ہے جو انشاءاللہ میں نیکس ٹیئر یہی چلاوں گی لے کے سیدھے اسی پہ ہی جو ہے اپنا ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کروں گی اور جی یہاں پہ یہ ایسٹی لوڈرز کے پرفیوم اور میں کہتی ہوں چلتے پھرتے کبھی کوئی لگا رہی ہوں کبھی کوئی لگا رہی ہوں اور میں ٹائم کیسے یہاں پہ اپنا گزاروں تو ایسٹی لوڈر کے دیکھیں یہ ڈال جی گبانا کے دیکھیں تو اتنی کلر فول ان کی کلیکشن ہے اور کسی کسی کی اچھی مجھے پرفیوم کی لگ رہی تھی خوشبو اور کسی کی تو بس میں آگئی ہوں اتنا گھوم پھر لی ہے اب سہی بھوک مجھے لگ گئی ہے ان سے ویسے میں آئی سنا لے لوں اپنی انسولین میں ڈالنے کے لئے یہ ایسٹی ہیں یہ اصلی نہیں یہ والے یہ اریجنل ہیں یہ ایسٹی ہیں اور یہ بھی سارا اریجنل مال اور کےک کی بہارے اور یہ چکن چکن سارا سالد سالد یہاں میں نے نوٹس کیا یہاں پہ سالد لوگ بہت کھاتے ہیں سویے شاید انسولین میں سمارٹ ان کا مجھے اتنا پسند آیا میں نے کہا میں یہ والا لیتی ہوں اپنے لیے یہ بیف چکن اور مکس یہ والا تو وہ کہتی یہ وہ یہاں پہ وچر ایکسیپٹی نہیں ہم کرتے بھائی یہ پوشن لوگ وچر یوس ہونے لگا ہے میں یہی لینے لگی یہ میلی ٹیل کے ساتھ ڈرنک بھی ساتھ فرائز بھی تو یہ میرے لیے ٹھیک ہے برنچ میرا یہی ہو گیا اور میں جہاں پہ جا رہی ہوں تو مجھے کم فوڈ مل رہا ہے میرے لیے یہی ٹھیک ہے اور یہ میرا جو ہے برنچ کیونکہ یہ کھا کے اب میں نے سو جانا تو تین گھنٹے بعد اٹھوں گی تو ٹائم ہو جانا ہے میری پیز جو ہے نیکسٹ فلائٹ کھائیں گے اور سو جائیں گے یہاں سے میں نے لیے آئی کیونکہ جو انسولین ہے کیونکہ نو گھنٹے ہیں تو انسولین کہیں خراب نہ میری ہو جائے تو یہ اب میں رکھوں گی اس کے اندر کیونکہ وہ جو پہلے والی تھی یہ تو میلٹ ہو گئی ہوئی ہے تو اس کے اوپری جو ہے نا میں اس کو ایسے پھل دیکھیں کہ یہ چل ہو گئی صحیح یہ بڑے کیوٹ لگ رہے ہیں یہ جو آ رہے ہیں میں جا رہے ہیں صحیح جیسے نہیں ٹیم ورک ان کا یہ صحیح ٹیم ورک ہو رہا ہے رو بوٹ ٹیم ورک چھوٹی چھوٹی کرز آ رہی ہیں جا رہی ہیں یہ دیکھے عدین رویہ نے بڑے خوش چھونا تھا یہ دیکھے انہوں نے ادھر ہی بیٹھے رہا تھا اور یہ یہاں پہ بچوں کا نہیں انہوں نے play area بنایا وہ بھی بڑا اچھا تو کوئی نہیں انشاءاللہ نیکس ٹائم بچوں کے ساتھ آئیں گے نہ بریٹی شیئر ویس جائیں گے نہ کدھے ہو جوانگے سیدھا ادھر ہی آئیں گے یہ اجی سٹنگ ایریا اور بھی ہیں لیکن یہ ٹھیک ہے میں ادھر ہی بیٹھ جاتی ہوں اور خوشش کرتی ہوں نہیں ادھر اگر اگر ادھر تو کوئی نہیں یہاں ہوں جی میں کھانا کھا لیا گھوم پھر لیا جو ہے اپنی میں نے انسولین اس کا بھی بندوبست کر لیا ورنہ مجھے یہی تھا کہ خراب ہو جانی ہے لیکن شکر ہے تھنگ ان کا برگر کینگ کا لیڈی کا جس نے مجھے آئیس دے دی کیونکہ یہاں پہ میں ڈسک پہ گئی ریسپشن وہ کہتے ہیں جی ہم کچھ زلیل کرنے میں مجھے کسر نے اس دفعہ چھوڑی اور میری توبہ کہ میرے بھین بریٹیش ایئر ویز کی ٹکٹ بک کروائیں بہت خواری ہے بہت زیادہ تو اب میں کروں گی جی تھوڑا سا آرام اس کے بعد انشاءاللہ شکر ہے پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے پاکستان میں میرا پاکستان زندہ بار یہ راہ کرنے کے لیے آنکھ میری لگی تھی ساتھ تین تین اناؤنسمنٹ ایسی اناؤنسمنٹ انکی شروع ہوتی پھر کتم ہوتی تو پانی ڈھون پیاس اور پانی لیتے ہیں یہاں سے پانی کی بوٹل پانی کی بوٹل لے لیتے پانی دیا بہت ہوتے کچھ ہوتے کر سکتے یہ آنکھ دیس وٹ بوٹل یہ اس کھٹ پی تو لیکن جو ہے بار بار ہر دو دو منٹ کے باد اناؤنسمنٹ تین تین کی آواز ہے اس سے جو میرے سر میں درد ہو رہی پانی لے کے پانی پانی کے ساتھ پانی کھانی تی جگدی تو میں تو یہاں کی کرنسی کی پریشان ہوگی ہوں جی بڑی کرنسی ہے یہاں پر پانی بھی مات دی انہوں نے بلکہ پانی کرنسی یہاں کی جیسے پانچ دینار تو پانی دینار ٹوالف پانی بنتے ہیں تو مہنگی ہے اچھی ہے پانی پاکستان میں روپے کی ویلیو ایسے ہو روپے کم ہو اور پانڈ جو ہے جیسے اس کو کنورٹ کریں ہم پاکستانی روپیز میں تو پانڈ زیادہ آئے ہمارے پاکستانی پیسے کم جائے لیکن اب تو پانڈ کا ریٹ بھی تین سو اسی تک پہنچ گیا ہوگا زہر کی ازان اب ہو مجھے سونے نہیں دے رہے خوردن گیٹ جو ہے اپن ہو گیا اور 22 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 اور آنکھوں میں جو ہے میں نے ڈالی آنکھ ماشاءاللہ سے میری ٹھیک ہو رہی ہے جیسے ریڈنیس پہلے آنکھ میں تھی اس بہتر ہے کیونکہ انسائیڈ رہی ہوں زیرا ایسی کی ہوا یں ٹھنڈی ہوا میں کوئی کوئی نہیں کر رہی کچھ نہیں کر رہی کل سے اب تک بہت فرق پڑ ہے جب میں روئی ہوں تو اس کے بعد شاید پانی آنکھ سے نکلا گندہ پانی سالہ نکل گیا جی ہمنا بھی سارا ائرلائن کا بھی آرہ ہے اس سفر جو ہے برمہ دو ہے منامہ سے لہور کی تو یہ بہرین کی فلائٹ جو تھی اس میں پاکستانی جو بھائی ہیں جو یہاں پہ ملازمت کام وغیرہ کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بھی سفر کر رہے تھے اپنے ملک واپس جا رہے تھے تو فلائٹ جو ہے کمپلیٹ لی بک تھی بس جس جس کیابنٹ میں جگہ تھی لوگوں نے ہینڈ لگج پھر وہاں پہ رکھے تو بس ابھی دیکھیں گے پانچ دس منٹ تک انشاءاللہ جو ہے جہاز پرواز کی طرف فرواں دواء ہو جائے گا اور جو ہے روٹ وہ بھی سیٹ ہی آج کا میرا ہی آج پیٹا برد سمال سائز پیٹا برد یہ چکن دکھا رائس یہ سیادر اس میں پانی اور یہ ہے چی بسکر سن جس میں لکٹنے کھاتے ہیں اور سورج گروپ ہونے والا ہے یہاں پر پس پھڑا ٹائم دائے گیا ہے کرچی تک ہم پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ لاہور بھی پہنچ جائیں گے تو یہاں پہ یہ نونسپینٹ ہو گئی ہے کہ دیس منٹ میں جہاز لاہور پہنچ 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 پاکستان پہنچ گئے پاکستان لاہور پہنچ چکی ہوں تو اب جو جاتے ہیں سمال لیتے ہیں اور سپیڈ سپیڈ باہر بھاگ جاتے ہیں باہر بڑے خاص مہمان آئے ہوئے ہیں جو کر رہے ہیں اکتذا دو سے دو سے مسکت کے لیے سپر کر رہے ہیں اسے آخری بہت بزارش کی جاتی ہے گیٹ اور اکری سے جہاز نیشن پیجیں جہاز روان کی جی جا رہے ہیں جی ہاف این آور ویٹ کیا یہاں پہ اور میرا لگج نہیں آیا تو بس یہ لاسٹ سٹوپ جو لاہور کا تھا کمپلیٹلی جو ہے میرا رو رو کے برا حال ہو گیا ہوا تھا تو کیا ہوا وہ انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی ابو سے بھی ملی بہت زیادہ میں ایموشنل ہو گئی ہوئی تھی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں ملوں گی دعا میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ